ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے دماغ میں ایک ہی سوال کھڑا ہو رہا ہے اٹھا ہے کہ آیودیا میں بننے والا رام مندر آخر کتنا بھوی ہوگا رام لالا کے مندر میں ایسا کیا کیا خاص ہوگا جو پوری دنیا کے رام مندروں سے بلکل الگ ہوگا سب سے جدا ہوگا جو لوگوں کو اب تک بھی دکھائی نہیں دیا ہوگا رام مندر کا ڈیزائن کیسے ہوگا کیا پہلے سے رام مندر کا کوئی موڈل تیار ہے آخر آیودیا میں بھوی رام مندر کا ڈیزائن کون اور کب فائنل کرے گا ان تمام سوالوں کے جواب اس ریپورٹ میں اس موڈل کو گوھر سے دیکھیں اسی کی ترچ پر آیودیا میں رام لالا کا بھوی مندر بن سکتا ہے فیلحال تو رام مندر کا یہی موڈل لوگوں کے مند میں رچہ بسا ہے قریب 30 سال پہلے وشوہ ہندو پریشد نے بھوی رام مندر کے اس ڈیزائن کو تیار کروایا تھا اس ڈیزائن کو تیار کیا ہے دیش کے جانے مانے آرکیٹیکٹ چندرکان سومپورا نے رام مندر کا پرستابت موڈل کیسا رائے گا کیسا بنے گا رام مندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں چندرکان سومپورا دوارا یہ پورا رام مندر ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ناغر شیلی سے جس طرقے سے تیار کیا گیا تھا اس سوچ کے حصاب سے یہ رام مندر بنے گا آپ دیکھ رہوں گے فرس فلور اور سیکنڈ فلور دو فلور میں اس کو دکھایا گیا ہے ایک سو بارہ خمبے نیچے رہیں گے ایک سو بارہ خمبے جو ہیں وہ اوپر رہیں گے آپ دیکھیں گے تو گرب گرہ میں سامنے کی طرف جو ہے وہ بھگوان رام للہ ویراج مہن رہیں گے اور جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پر رام دروار رہے گا یہ پورا کا پورا مندر جو ہے وہ ناغر شیلی سے بنا ہے اور اس پر کاکہ مندر جو ہے وہ ساؤت میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کھمبوں کی ڈیزائن اس کے علاوہ جو اوپر گمبد ہے وہ تمام ناغر شیلی سے جو ہے وہ اس کو لیا گیا ہے ناغر شیلی اتر بھارت میں مندر نرمان کی بہت ہی پرچلت شیلی ہے اس موڈل کے مطابق مندر کے پانچ حصے ہوں گے پہلے مندر کا اگلا حصہ پھر سنگتوار دو منڈاب اور آخر میں ایک گرب گریہ نیچے رام للا وراجمان ہوں گے اوپر رام دربار لگے گا اس موڈل کی دیکھرے کی ذمہ داری ہزاری لال جی سمحل رہے ہیں میرے ساتھ ہزاری لال جی ہیں جو یہاں پر موڈل رکھا ہے وہاں پر لگاتار کئی دنوں سے سیوہ کر رہے ہیں کئی سالوں سے سیوہ کر رہے ہیں پہلا سوال میرا یہ کہ یہ ناغر شیلی پر مندر بنے گا اور اس شیلی کے ساتھ ساتھ جیسے پرانے زمانے میں مندر ہوتے تھے ہمارے پرانیک مندر ہوتے تھے اسی طرقے سے رام مندر کا نرمان کیا جا رہا ہے کیسے بنے گا جو پہلے مندر بنتے تھے اسی کے آدھار پہ ہمارا یہ رام جنب بھومی کا مندر بنے گا پرستاویت مندر کے گرب گریہ کے شکھر تک کیوں چاہی 128 فٹ ہوگی پہلی منزل میں 106 ستمب لگیں گے دوسری منزل میں بھی 106 ستمب ہوں گے ہر ایک ستمب میں 16 مورتیاں تراشی گئیں ناغر شیلی کے مندروں میں لوہا اور سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوتا ضرورت پڑھنے پر لوہی کی جگہ تامبے کا استعمال کیا جاتا آیودھا میں رام جنب بھومی نیاز کی کارشالہ میں یہ موڈل رکھا گیا ہے موڈل آپ نے دیکھا ایسی بھویتہ کے ساتھ رام مندر بننے والا ہے یہ بنے گا کیسے آپ کو لگتا ہے کس طرقے سے آپ دیکھ رہی ہیں بہت اچھا لگا ہم کو دیکھ کے اور بہت اچھا لگے گا اس لئے بھگوان کرے ایسا ہی بنے سی رام جی کا مندر سب لوگ درشن کرنے آئے میری مامی ہے یہ کولگاتا سے آئیں یہ دیکھنے کے لئے اور پسند بھی آیا ہے ہم لوگ نے جہاں پر رکھا ہے اس کا کارشالہ وہ بھی سب ہم لوگ نے دیکھا اور سی رام کے ہم لوگ درشن کرنے بھی جاتے ہم لوگ یہ لوکل کے ہی ہے بہت اچھا لگا ہے فیصلہ بھی بہت اچھا آیا ہے مندر کا موڈل اچھا لگا ہے بہت اچھا موڈل ہے مندر کی موڈل پر کیسے لگا ہو کیسے جب بن جائے گا تو موڈل تو بہت اچھا ہے ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے جلدی بنے کیونکہ جیدہ جیدہ توریسٹ پبلک آہی رہے ہیں اس سے جیدہ بھی آنے کی امید ہے کاریشالہ میں ساٹھ فیصدی پتھر تراشے جا چکے ہیں لیکن پہلے سے تراشے گئے پتھروں کی صفائی میں بھی سمیں لگ سکتا ہے مندر کی چھت پر پھول بے اور پتی کی سندر نکاشی کی گئی ہے گرب گریہ کے بیم پر کاریگروں نے بہت سندر نکاشی کی ہے مندر سے ہر ستمب میں بھگوان کی سولہ مورتیاں تراشی گئی ہیں گرب گریہ کو بھاوی اور دیوی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے گجنات کے سومنات مندر کے آرکیٹیکٹ چندرکانت سومپورا کے دادا پربہ شنکر سومپورا تھی چندرکانت کے پتا نے اتراخنڈ کے بدرنات مندر کے مرمت کا کارے کیا تھا اب سومپورا پریوار کی تیسری پیڑی سے چندرکانت بھائی ہیں جن کے رام مندر کے موڈل پر پورے دیش کی نظریں ٹھیکی ہوئی ہیں آئیوں دھیاں سے ورن سنہا کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ٹوانی فور چندرکانت بھائی ہے